اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد زنیر اور آپ دیکھ رہے ہیں لینوی زنیر جیوٹیوب چینل تو دوستو آج کی سیڈیو میں میں آپ کو پتنتے بھی کے حوالے سے لیسن نمبر ساتھ جو ہے یہ آپ کو سٹیڈی کرواؤں گا اور چپٹر نمبر ہمارا تین ہے تو ویب پتنتے کا پیج نمبر 158 یعنی کہ ایک سو اٹھان نمبر پیج ہے تو آج کی سیڈیو میں کوئی لمبی بحث جو ہے وہ کوئی لمبی باتیں نہیں ہوگی تو صرف ڈائریکٹلی ڈائریکٹ ہم اپنے لیسن کی جنب بڑھتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں جی لیسن ہمارا ساتھ ہے چپٹر نمبر تین ہے سنیالی دی دیویے تو دی ترانسیتو آئی وییکولی کے ترانسپورٹانو وہ سائن جو منع کرتا ہے داخلہ کن گاڑیوں کا جو ٹرانسپورٹ کرتی ہیں چیزیں کون تامیناتی جو گندہ کر دیتی ہیں لاکوہ پانی کو یعنی کہ یہ جو ہمیں سائن دکھا جا رہا ہے کہتا ہے کہ یہ سائن ان گاڑیوں کو داخلہ منع کرتا ہے جو اپنے ٹینکر کے اندر وہ سامان لے کر یا وہ چیزیں لے کر جا رہی ہوتی ہیں وہ پٹرول یا کوئی ڈیزل وغیرہ یا کوئی کالا تیر یا کوئی کوئی لے کر جا رہی ہوتی ہیں جو پانی کو گندہ کر سکتا ہے تو کہتا ہے کہ ان قسم کی گاڑیوں کا داخلہ یہاں پر منع ہے اس روڈ کے اوپر تو لہذا جی یہاں پر کوئی بھی ایسی گاڑی داخل نہیں ہو سکتی جو ٹرانسپورٹ کر رہی ہو پیٹرول کوئلہ گیس اس کے علاوہ ڈیزل وغیرہ مٹی کا تیر وغیرہ اس قسم کی کوئی گاڑی داخل نہیں ہو سکتی حتی کہ کوئی بھی ایسی گاڑی جو پانی کو گندہ کر سکتی ہے اس کے اندر ایسا مادہ وجود ہے جو پانی کو گندہ کر سکتا ہے تو وہ داخل نہیں ہو سکتی تو چلیے جی ڈریکٹری ہم اپنے قویز کے اوپر چلتے ہیں قویز نمبر ایک کی جانب جی قویز نمبر ایک میں کہتا ہے لسنیالی رافی گرہ تو بھی ادائی طرح سے جو ہمیں سائن دکھائے گیا یہ منع کہتا ہے داخلہ ان گاڑیوں کا کے ترانسپورٹانو جو ٹرانسپورٹ کرتی ہیں سوستانزے چیزیں سوشیتی بلی دی کونٹمینارے لکوا جو کر سکتی ہیں گندہ پانی کو ٹھیک ہے جی کہتا ہے کہ یہ جو ہمیں سائن دکھائے گیا یہ منع کرتا ہے ان گاڑیوں کا داخلہ جو گندہ کر سکتی ہیں پانی کو دوبارہ سے پڑھتا ہوں کہ جو ہمیں سائن دکھائے گیا یہ منع کرتا ہے داخلہ ان گاڑیوں کا جو ٹرانسپورٹ کرتی ہیں سوستانزے چیزیں سو شیطی بری جو گندہ کر سکتی ہیں دی کون تامینارے آسانی کے ساتھ لاکوا پانی کو کہتا ہے کہ یہ سائن ان گاڑیوں کو داخلہ منا کرتا ہے جو پانی کو آسانی کے ساتھ گندہ کر سکتی ہیں سوال مارا بیروہ جی سوال مردو جی ان پریزنس اصل سنیال رافی ہو رہا تو اے کونسنٹی تو اے ترانسی تو اے سگنل کی موجودگی میں داخلے کی اجازت ہے دیا ہوتا و ایگلی گاڑیوں کو یہاں تک بات ٹھیک ہے کہ گاڑیوں کو کہتا ہے کہ یہاں پر روڈ کے پور داخل ہونے کی اجازت ہے اس سائن کی موجودگی میں لیکن کن گاڑیوں کو کہتا ہے کہ جو ٹرانسپورٹ کرتی ہیں چیزیں کے نون جو نہیں کون تامینار گندہ کرتی لاکوا پانی کو کہتا ہے کہ اس سائن کی موجودگی میں ان گاڑیوں کو داخلے کی اجازت ہے جو وہ چیزیں ٹرانسپورٹ کرتی ہیں جو پانی کو گندہ نہیں کرتی کون تامینار گندہ کرنا نون کونٹامنانوں گندہ نہیں کرنا تو یہ آپ نے ڈیفرنٹ سمجھنا ہے سوال مر تین جی ان پریزنسہ دل سنیالے رافیگوراتو جو ہمیں سائنڈ دکھایا گیا ہے ایک کون سنٹی تو اس سائنڈ کی مجودگی میں اجازت ہے الترانسی تو داخلے کی علی آوتو چیستیر نے ٹینکر جو ہوتے ہیں جو آپ کو پہلے بتا چکے ہوں ٹینکر حالی ہے یا جو کوئی برا ہوا اس کے اندر آگے دکھائے گا کہتا ہے کہ کی طرح سوال تانو جو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں لاکوا پانی کو کہتا ہے کہ اس سائنڈ کی مجودگی میں اجازت ہے داخل ہونے کی اس ٹینکر کو جو پانی ٹرانسپورٹ کرتا ہے ٹھیک ہے ہمارا سوال ویرو ہے جی کیونکہ یہ سائن ہے پانی کو جو گندہ نہ کرے تو پانی پانی کو گندہ نہیں کر سکتا تو آگے ہم چلتے ہیں جو گندہ بہت پانی ہوتا اس کو ہم کیسے ٹرانسپورٹ کرتے ہیں وہ تو ٹرانسپورٹ نہیں کر سکتے وہ تو ندی نالوں میں ہوتا ہے تو یہاں پر اس سے مطلب یہ ہے کہ جو پانی ٹرانسپورٹ میں ہوتا ہے یعنی کہ صاف پانی ٹرانسپورٹ میں ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ اس کو جانے کی اجازت ہوتی ہے ٹھیک ہو گئے جی آگے ہم چلتے ہیں قویز نمبر چار کی جانب قویز نمبر چار جی ان پریزن ساتھ ہے سنیاری رافی قرار تو یہ کنسونٹی تو یہ تنازی تو اس سگلن کی موجودگی میں اجازت ہے داخل ہونے کی علی ان نفیہ تریچی سرادالی روڈ والا جو ٹینکر ہوتا ہے ان نفیہ تریچی سرادالی بولتے ہیں روڈ کا ایسا ٹینکر جو پانی چھنکتا ہے روڈ کے اوپر اس کو بات کر رہا ہے کہتا ہے کہ اس سائن کی موجودگی میں اجازت ہے روڈ کے اوپر پانی چھنکتا ہے ٹینکر کو سوال نمبر پانچ فالسو میں کہتا ہے اس سگلن کی موجودگی میں اجازت ہے داخل ہونے کی دیری مور کی ٹرالی کو کی طرح سپورتانوں جو ٹرانسپورٹ کرتی ہے سوستانزے چیزیں کے پوسنوں جو کر سکتے ہیں کون تومینارے گندہ لاکواز پانی کو کہتا ہے کہ اس سائن کی بجودگی میں اس ٹرالی کو داخل ہونے کی اجازت ہے جو ٹرانسپورٹ کر رہی ہے جو لے کر جا رہی ہے چیزیں وہ چیزیں جو کر سکتے ہیں پانی کو گندہ تو کہتا ہے کہ اس ٹرالی کو جانے کی اجازت ہے سوال ہمارا فالسا جی اس کو اجازت نہیں ہے کیونکہ وہ ایک ایسا مادہ ایسی چیزیں ٹرنسپورٹ کر رہی ہے ایسی چیزیں لے کر جا رہی ہے جو اگر ہدا رہا سا گر گئی تو وہ پانی کو گندہ کر سکتی ہے تو جو اندر سمندری یا بھی جنوار ہوتے ہیں ان کو حطرہ ہو سکتا ہے تو آگے ہم چلتے ہیں جی سوال نمبر چھے کے جانب سوال مرشے میں کہتا ہے جی سنیال ایرا فیقوراتو پر ان انچہ ہونا سے زننا سجیتا اللہ گامین تو اللہ گامین تو کسے بولتے ہیں جی یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اللہ گامین تو ہم نے پہلے چپٹر میں پڑا ہے جہاں پر پانی کا ایک جوڑ ہوا کرتا تھا اور ایک چھوٹا سا پانی کے اوپر گڑا ہوتا ہے تو وہاں پر پانی جمع ہوتا ہے تو آپ نے دماغ کی اوپر سوڑا سوڑ ڈالیں تو اس کو یاد کریں کہ کیا آپ نے یہ یاد کیا ہوا تھا اگر آپ کو یہ پتا تھا کہ اللہ گامین تو کسے بولتے ہیں اس ویڈیو میں پیچھے دیکھنے کے بعد سوری پیچھے دیکھنے سے پہلے جب میں نے بتایا ہے تو اس سے پہلے اگر آپ کو پتا تو کمیٹ سیکشن میں لکھئے کہ کیا آپ کو یہ پتا تھا کہ اللہ گامین تو جو ہے وہ پانی کے جوڑ کو بولتے ہیں جو روڑ کے اوپر کھڑا ہوا ہوتا ہے تو یہ بولتے ہیں وہ پانی جو بارش کی وجہ سے یا عام نارمن روٹین کی وجہ سے کہیں سے پانی آتا ہے تو روڈ جہاں سے نیچی ہوتی ہے گڑا وغیرہ ہوتا ہے تو اس کے اندر جو پانی جمع ہو جاتا ہے بارک کی صورت میں یا کہیں وغیرہ پانی کی موجودگی میں تو اس کو بولتے ہیں اللہ کا مہن تو کہتا ہے جو ہمیں سائنٹ کہا گیا یہ شوق کرتا ہے کہ ایک زونہ ہے جہاں پر ہے اللہ کا مہن تو وہ پانی کھڑا ہوا سوال فالسوہ جی سوال نمبر سات یہ سوئلہ کہتا ہے کہ ممکن ہے موجودگی ہو ٹھیک ہے سوری پرو بابلے ممکن پریزین سادی یاکوہ سولہ کر جاتا کہتا ہے کہ یہ جو ہمیں سائنٹ دکھایا جا رہا ہے یہ شوق کرتا ہے اللہ پرو بابلے کے ممکن ہے موجودگی ہو پانی کی کہاں پر روڈ کے اوپر سوال فالسوہ جی یہ ہمیں یہ بات نہیں کہتا یہ ہمیں کہتا ہے کہ آپ جہاں وہ گاڑیاں اس روڈ کے اندر نہیں داخل ہو سکتی جو ایسی چیزیں لے کر جا رہی ہیں جو پانی کو گھنڈا کر سکتی ہیں ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ آگے ایک روڈ ہے جو پانی جس کے اوپر ملے گا یا کچھ اور ملے گا سوال فالسوہ جی کرے جاتا بہتے ہیں جو جس کے اندر کرسی ہوتے ہیں ہم چلتے ہیں جس کے اوپر صرف آؤٹو ویگولی چلتی ہیں یا دوسری گھڑیاں چلتی ہیں سوری ہم سائیکل چلاتے ہیں تو ٹھیک ہے اس کو آتو کرے جاتا بہتے ہیں اگر نہیں پتا تو چپٹر نمبر ایک کا میں نے لیسن اپلوڈ کیا ہوئے چپٹر نمبر ایک کے لیسن نمبر دو میں آپ دیکھ سکتے ہیں سوال نمبر آٹھ جی الستنیارے رافی گورا تو بھی یہ دلہ سوستا جو ہمیں سگنل دکھائے گیا ہے منع کرتا ہے سوستا سوال ہمارا فالسوہ جی یہ سوستا منع نہیں کرتا یہ منع کرتا ہے کہ وہ گھڑیاں جو پانی کو گندہ کرنے ملی چیزیں لے کر جا رہی ہیں وہ داہل نہیں ہو سکتی آگے کہتا ہے دلے آوتو چیستیر نے ٹینکروں کا فالسوہ جی آوتو چیستیر نے وہ ہوتے ہیں جو ٹینکر ہوتے ہیں نارمال ٹینکر جو پیٹرول لے کر جاتے ہیں یا سوری ڈیزل وغیرہ گیس وغیرہ تو ان کی بات کرے ان کا داہلہ منع ہے سوال فالسو سوال نمبر نو جی سنیالی رفیگراتو ویہ تلتناسیتو جو ہمیں سائن دکھائے گیا یہ منع کرتا ہے داخلہ چیستیر نے وہ ہوتے چیستیر نے بولتے ہیں ٹینکر کو وہ ہوتے بولتے ہیں خالی کہتا ہے کہ یہ جو ہمیں سائن دکھائے جا رہا ہے یہ منع کرتا ہے داخلہ خالی ٹینکروں کا خالی ٹینکروں کا داخلہ منع نہیں ہے یہاں پر صرف ان ٹینکروں کا داخلہ منع ہے جو ایسی چیزیں لے کر جا رہے ہوتے ہیں جو پانی کو گندہ کر سکتی ہیں تو ان کا داخلہ منع ہوگا یہاں پر ہمارا ٹاپک کمپلیر ہوتا ہے ہم چلتے ہیں اگلے پیج کی اوپر پیج نمبر 159 169 نمبر پیج ہے اس پیج میں ہمارے پاس سائن یہ ہے یہ سائن کون سا ہے یہ سائن وہ ہے جس کی موجودگی میں وہ گاڑیاں جو 2.30 میٹر جن کی چڑائی ہوتی ہے چڑائی آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں سے لے کر یہاں سے لے کر یہاں پر ایک تیر ہے تو یہ ایک تیر ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اس طرح کی چڑائی ہوتی ہے لارگیسہ جو ہوتی ہے کہتا ہے کہ وہ گاڑیاں جن کی 2.30 میٹر جن کی چڑائی ہے وہ اس روڈ کے اوپر داخل ہو سکتی ہیں جن کی دو اشاریہ کتیس میٹر چڑھائی ہے وہ داہل نہیں ہو سکتی آپ سمجھ گئے ہیں اگر دو اشاریہ تیس سے کم ہے تو وہ بھی داہل ہو سکتی ہے اگر دو اشاریہ تیس سے ایک انج بھی فالتو ہے تو وہ داہل نہیں ہو سکتی وہ اٹھک جائے گی سائیڈ سے آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے اچھا سائن کا نام ہے سینیلی دیوییتوی ترانسیتو جو سائن دکھائے گئے یہ سائن منع کرتا ہے اہدالہ ساری گاڑیوں کا دلارگ ایسا جو چوڑی ہوتی ہیں سپریگورے زیادہ ہوتی ہیں دو اشاریہ تیس میٹر سے یعنی کہ وہ گاڑیاں جو دو اشاریہ تیس میٹر سے زیادہ چوڑی ہیں ان کا داہل آمانہ کرتا ہے تمام جو گاڑیاں ہوتی ہیں چاہے وہ گدہ گاڑی ہے گوڑا گاڑی ہے آوتو کارو ہے یا بس ہے یا کوئی آوتو ترینو ہے یا آوتو ویتورہ ہے اگر دو اشاریہ تیس میٹر سے وہ گاڑی چوڑی ہے تو وہ اس سائن کے داخل نہیں ہو سکتی تو ہم چلتے ہیں قویز نمبر ایک کی جانب جی قویز نمبر ایک میں تک کہتا ہے کہ جو ہمیں سائن دکھایا گیا ہے ریفریشیس کا تلق واسطہ ہے اے ویکلی ان گاڑیوں سے ان کے سپرو ویستی جو بغیر ہوتی ہیں دی مطور انجن کے بغیر بھی کہتا ہے کہ جو ہمارا سائنہ میں دکھایا جا رہا ہے یہ سائن کا تلق واسطہ یہ ان کے اوپر بھی لابو ہوگا جو گاڑیاں انجن کے بغیر ہوتی ہیں سوال ویرو ہے جی سوال مردو سرطویا کسی بلتے ہیں وہ جگہ جہاں سے روڈ تنگ ہوتی ہے اس سے پہلے کہتا ہے کہ آپ کو یہ سائن مل سکتا ہے سوال ویرو ہے جی آگے کہتا ہے سوال نمبر تین میں سنیال رافیگراتو ایپوستو سلہ سترادا سیاہ اربانہ کے ایکسرا اربانہ کہتا ہے کہ یہ جو ہمیں سائن دکھایا جا رہا ہے یہ مل سکتا ہے شہر کے اندر والی روڈ کے اوپر بھی اور شہر کے باہر جو ایکسرا اربانہ روڈ تھی ہے اس کے اوپر بھی مل سکتا ہے سوال مردو ہے جی سوال نمبر چار میں کہتا ہے کہتا ہے کہ جو ہمیں سائن دکھایا جا رہا ہے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ چڑھائی کون سی چڑھائی انڈیکیٹ کرتا ہے جو ماسیما زیادہ سے زیادہ ہے ان گاڑیوں کی جن کو امیسی اجازت ہے جو داخل ہو سکتی ہیں جن کو امیسی داخل ہونے کی اجازت ہے امیسی اجازت امیسی داخل ہونے کی کہتا ہے کہ یہ سائن لارگ ایسا ماسیمہ کا ہے جو ان گاڑیوں کے لیے ہے جو دو شریعہ تیس میٹر جو یعنی کہ وہ گاڑیاں جو داخل ہو سکتی ہیں ان کی لمبائی ان کی سوری چڑھائی کو انڈیکیٹ کرتا ہے جو گاڑیاں اس روڑ کے اندر داخل ہو سکتی ہیں یعنی کہ اگر اس نے دو شاریہ تیس لکھ دیا ہے تو دو شاریہ تیس والی گاڑی داخل ہوگی اس سے کم ہوگی اس سے زیادہ کی گاڑی نہیں داخل ہو سکتی اگر اس نے لکھا ہے کہ چار میٹر تو چار میٹر والی داخل ہوگی جو چار میٹر والی گاڑی ہوتی ہے وہ تو ہوتی نہیں ہے میں نے تو نہیں دیکھی آئے تک تو کہتا ہے کہ جو گاڑی چار میٹر ہوتی ہے وہ یہاں پر داخل نہیں ہو سکتی مثال ہے کہ اگر چار میٹر والا سائن لگا ہوا ہے تو جہاں اگر چار میٹر والا سائن ہے تو چار والی داخل ہو سکتی ہے لیکن چار اشاریہ ایک والی داخل نہیں ہو سکتی چار سے کم تین شرک نو والی بھی داخل ہو سکتی ہے سوال نمبر پانچ ہی سوال نمبر پانچ میں کہتا ہے جنہ پرزنسہ تلسینہ لے رافی گراتو ایک کونسین تیتو ایسائنی کی موجودگی میں اجازت ہے داخل کی ایسائنی ایک ٹرک کو جس کے پیچھے ریمورٹ کی ہوتی ہے لارگی جو چیڑی ہوتی ہے دو اشاریہ تیس میٹر اب آپ دیکھیں کہ جو ہمیں سائن دکھایا گیا اس میں بھی یہی سائن ہے اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ دو اشاریہ تیس میٹر تو دراصل وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ گاڑیاں جو ایسائنی جو ہیں جن کی چڑھائی دو اشاریہ تیس میٹر ہے وہ یہاں پر داخل ہو سکتی ہیں تو بھئی ہو سکتی ہیں ان کے لیے کوئی مناہی نہیں ہے سوال مرچے اس سائن کا تعلق واسطہ ہے یہ ویہیکلی ان گاڑیوں کے ساتھ ہے دی لارگیسہ جن کی چڑھائی سپریوری زیادہ ہوتی ہے دو اشاریہ دو اشاریہ ترینٹہ میٹری کہتا ہے کہ اس سائن کا تعلق واسطہ اس سائن کا جو ویلیو ہے یہ ان گاڑیوں کے لیے لاغو ہے جو دو اشاریہ تیس سے اوپر ہیں آگے ہمارا سوال نمبر ساتھ جی سوال مرسات میں کہتا ہے جو ہمیں سائن دکھائے گئے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے دستانسہ مینیمد اسی قریصہ جو ہم نے کم از کم ایک سے دوسری گاڑی کے درمیان فاصلہ رکھنا ہے اپنے سے آگے والی گاڑی سے کہتا ہے کہ یہ وہ والا فاصلہ انڈیکیٹ کرتا ہے تو سوال ہمارا فالس ہو ہے جی ترانسیتو سوکو اللہ سرادہ وہ جو داخل ہو سکتی ہیں سوال فالس ہو ہے جی سوال مرات سوال مرات میں کہتا ہے انہیں پرزین ساتھ سنیہ علی رافی قرآتوئی ویہیکولی یا ترسیوں نے انہیماری وہ گاڑیاں جو جنوری کے ذریعے کھیچی جاتی ہیں لارگی جو چوڑی ہوتی ہیں پیو دی دو شریعہ تیس میٹر سے کہتا ہے کہ پوستانوں تناسیتارے وہ داخل ہو سکتی ہیں اچھا وہ گاڑیاں ہیں اگر آگے سے روڈ سوڑی ہے وہ روڈ تنگ ہے تو اگر دو شریعہ تیس میٹر سے وہ زیادہ ہیں تو وہ گزر ہی نہیں سکتی تو داخل کیسے ہوگی تو حکمین دی ہمارا سوال جو ہے یہ فالس ہو ہے یہ چاہے انجن والی گاڑی ہو یا انجن کے بغیر ہو تو اس کے لیے یہ سائن ویلڈ رہے گا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جی سوال نمبر نو جی سوال نمبر نو میں کہتا ہے لسنیہ علی رافی قرآتو اے ان دیوییتو جو ہمیں سائن دکھایا گیا یہ ایک منع ہی ہے ایک دیوییتو ہے کہ نون ریگواردہ جس کا تعلق نہیں ہے جو لاغو نہیں ہے لی آؤٹو باس بس کے لیے کہتا ہے کہ جو سائن دکھایا گیا اس میں اس سائن میں کہہ رہا ہے کہ جو آؤٹو باس ہے اس کے لیے یہ منع نہیں کرتا وہ آؤٹو باس اگر دو شریعہ تیس میٹر سے زیادہ ہے تو وہ داخل ہو سکتی ہے سوال فالس ہو ہے جی اگر آؤٹو باس دو شریعہ تیس میٹر سے چوڑی ہے یہ سائن لگا ہو گیا دو شریعہ تیس میٹر والا تو وہ پھنس جائے گی وہ داخل ہی نہیں ہو سکے گی سوال فالس ہو ہے سوال مردس جی کہتا ہے کہ یہ جو سائن دکھایا گیا ہے ہمیں اس میں اب اس سائن اس قویز کو آپ نے بہت غور کے ساتھ دیکھنا ہے یہ مشکل قویز ہے کہہ رہا ہے دراصل سوال میں کہ جو ہمیں سائن دکھایا گیا یہ انڈیکیٹ کرتا ہے چوڑائی دی اونہ سرہ تو یا ایک کلوزنیس ایک تنگی کی جہاں سے روڑ تنگ ہے کہتا ہے کہ اس حصے کی چوڑائی کو انڈیکیٹ کرتا ہے سوال فالس ہو ہے اس لیے فالس ہو ہوتا ہے کیونکہ یہ جو ہمیں سائن دکھایا جا رہا ہے یہ سترہ تو یا کی تنگی نہیں بتاتا یہ کتنی کلوز ہے روڑ یہ وہ نہیں بتاتا یہ کتنی چوڑی ہے یہ نہیں بتاتا یہ سائن ہمیں بتاتا ہے کہ جو گاڑی دو شریعہ تیس میٹر سے زیادہ ہے وہ نہیں داخل ہو سکتی مطلب کہ وہ جو ہمیں سائن دکھایا جا رہا ہے یہ سائن گاڑیوں کی چڑھائی بتا رہا ہے جو سرٹویا ہے اس کی چڑھائی نہیں بتاتا تو یہاں پر ہمارا سوال فالسو ہے آگے سوال مر گیارہ ایسانیہ لے رافی وراتو جو ہمیں سائن دکھایا گیا ہے ریلیتیو آلری مورکیو یعنی کہ ریلیتیو بات ہیں اس کا تعلق واسطہ ہے یہ لگو ہوتا ہے آلری مورکیو ٹرالی کے اوپر ما لیکن نون علا موت ریچے انجن کے اوپر نہیں ہوتا مسال کے اوپر جو ایک آگے کار جا رہی ہے جس کی چڑھائی ہے دو میٹر یا دو شرکہ تیس میٹر تو پیچھے اس کے ایک ٹرالی ہوگی تو کہتا ہے کہ جو ٹرالی آپ اپنے انداز کے مطابق چار میٹر کر لیں چوڑی تو کہتا ہے کہ یہ جو سائن ہے ہمارا اس کی جو اس کے اندر جو دیویت تو ہے یہ صرف اور صرف ٹرالی کے اوپر ہوگی جو پیچھے گاڑی کھینچ رہی ہے لیکن گاڑی کی اوپر نہیں ہوگی اگر آپ دیکھیں کہ ٹرالی جو ہوتی ہے وہ گاڑی سے کچھ باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے ایک فٹ یا دو فٹ ایک فٹ دونوں سائیڈوں سے تو کہتا ہے کہ یہ صرف ٹرالی کے اوپر بیل رہے گا سوال فالسو ہے کیونکہ یہ سائن ہمارا موتریچے کے اوپر بھی ہوگا اور ریمورکیوں کے اوپر بھی ہوگا اگر ریمورکیوں تنگ ہے تو انجن چوڑا ہے دو شر یا تیس میٹر سے تو گاڑی نہیں داخل ہو سکتی اگر انجن تنگ ہے ریمورکیوں چوڑی ہے تو پھر بھی داخل نہیں ہو سکتی کیونکہ اگر داخل ہوں گے تو وہ فس جائیں گے وہ چل نہیں سکتے چل نہیں سکیں گے تو یہاں پر ہمارا سوال فالسو ہوتا ہے یہ دونوں گاڑیوں کے لیے اگر اس کے پیچھے تین ٹرالیاں ہیں تو تینوں کے اوپر اس سے کم ہے تو وہ داخل ہوں گی زیادہ والی نہیں ہوں گی سوال نمبر بارہ نہیں پیز نمبر بارہ میں ہمیں کہتا ہے کہ جو ہمیں سائن دکھایا گیا ہے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے ایک روڈ کو جو چوڑی ہوتی ہے دو اشاریہ تیس میٹر یعنی کہ یہ جو ہمیں سائن دکھایا جا رہا ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ آگے ایک روڈ ہے جو دو اشاریہ تیس میٹر ہے یعنی کہ سائن کے بعد آئے گی سوال فالسو ہے جی کیونکہ یہاں پر بھی اس نے یہی کہا تھا کہ یہ جو ہمیں سائن دکھایا گیا یہ بتاتا ہے چوڑائی جو روڈ کی ہوتی ہے جو کلوزنس کی ہوتی ہے تو گاڑی کی بتاتا ہے کلوزنس کی نہیں بتاتا ہے یہاں پر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ سترادے کی چوڑائی بتاتا ہے لیکن سوال فالسو ہے بھی اس لیے کیونکہ یہ جو سائن ہے یہ بتاتا ہے چوڑائی گاڑی کی روڈ کی کلوزنس کی یا کرے جاتے کی چڑھائی نہیں بتا رہا ہے یہ بتا رہا ہے صرف اور صرف گاڑی کی چڑھائی جو داخل ہو سکتی ہے تو یہاں پر یہ ہمارا سوال فالس ہوئی جی ہم چلتے ہیں پیج نمبر ون سکسٹی کے اوپر ون سکس زیرو کے اوپر یہاں پر جو اگلا ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم پڑھیں گے سنیالی دی وی ایتو ایتو ایترانسی تو وہ سائن جو منع کرتا ہے داخل ہونے سے آتو تی وی اکولی ساری گاڑیوں کو دیا تیسا جن کی انچائی ہوتی ہے انچی سپریوری انچی آج ساڑھے تین میٹر سے یعنی کہ یہ سائن جو انجین والی گاڑیاں ہیں ان کے لیے بھی ویلڈ رہے گا جو انجین کے بغیر ہیں ان کے لیے بھی ویلڈ رہے گا اور جو آگری کلچر والی گاڑیاں ہیں یہ ان کے لیے بھی ویلڈ رہے گا وہ گاڑیاں جو دو شریہ پچاس میٹر سے انچی ہیں وہ اس سائن کی موجودگی میں داخل نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے دو شریعہ پچاسے جو انچی ہیں وہ اس سائن کی موجودگی میں داہل نہیں ہو سکتی تو ہم چلتے ہیں یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ انچائی والا سائن ہے تو دوسرا یہ چڑائی والا ہے چڑائی والا جو سائن ہے اس میں آپ دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے سائنوں کے اوپر جو تیر ہیں یہ لگے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چڑائی کی بات کرتا ہے اور جو سائن انچائی کی بات کرتا ہے آل تیسہ کی تو اس کے اندر آپ دیکھیں کہ اوپر اور نیچے تیر ہیں اس کا مطلب ہے کہ اوپر سے نیچے جو انچائی ہوتی ہے تو یہ ساری تین میٹر والا وہ سائن ہے ٹھیک ہے آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ سائن کی موجودگی میں کوئی بھی انجن والی گاڑی ہو کوئی بھی انجن کے بغیر گاڑی ہو آؤٹو بس ہو آؤٹو کارو ہو آؤٹو ترینوں ہو اور یا پھر گدہ گاڑی ہو گوڑا گاڑی ہو یا اگر کلچر والی گاڑیاں ہو تو کوئی بھی اس سائن کی موجودگی میں اندر داخل نہیں ہو سکتا جس کی انچائی تین شریعہ پانچاس میٹر سے زیادہ ہوگی اگر کم ہے تو وہ داخل ہو سکتا ہے یا برابر ہے تو وہ بھی داخل ہو سکتا ہے قویز نمبر ایک کی جانب چلتے ہیں قویز نمبر ایک میں کہتا ہے جو ہمیں سائن دکھایا گیا یہ انڈیکیئر کرتا ہے انچائی زیادہ سے زیادہ جوتی ہے میزیورا جس کو ماپا جاتا ہے دل پیانو سطح سے سرادال روڈ کی دائی ویگولی گاڑی کے پوسٹونوں ترانسی تارے اس گاڑی کی جو داخل ہو سکتی ہے اچھا اب اس سوال کو آپ اچھی طرح سے سمجھیں یہ بختلف قسم کا سوال ہے جو ہم پیچھے پار چکے ہیں یہ اس میں تھوڑی سی کا انفیوزن ہے اس ٹاپک میں تو دراصل وہ بات یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو ہمیں سائن دکھایا جا رہا ہے یہ انڈیکیئر کرتا ہے انچائی زیادہ زیادہ جو انچائی ہوتی ہے اس کو انڈیکیئر کرتا ہے مزوراتہ جس کو آپ ماپیں ناپنا جس کو بولتے ہیں دل پیانو سرادال روڈ کی سطح سے کہتا ہے کہ آپ ناپیں کیونکہ جب گاڑی کی آپ انچائی ماپتیں ہیں یہ کسی چیز کی انچائی ماپتیں ہیں تو وہ روڈ کی سطح سے زمین کی سطح سے لے کر اس کے اوپر والے اسے تک ماپتیں ہیں یعنی کہ اگر ہم اپنے بارڈی کی انچائی ماپتیں ہیں تو ہم پاؤں جو ہیں زمین پر رکھتے ہیں تو کھڑے ہو کر سر کے بالوں تک جو ہیں ہم کرتے ہیں تو اسی لحاظ سے گاڑی کی انچائی جو جب ماپی جاتی ہے تو وہ بھی زمین کے اوپر جہاں پر اس کے ٹائر ہوتے ہیں وہاں سے ماپنا شروع کرتے ہیں تو اوپر تک اس کی انچائی ماپتیں ہیں تو کہتا ہے کہ اس کو آپ مزورہ یعنی کہ اس کو ماپیں دل پیانو سرادال روڈ کی سطح سے لے کر گاڑیوں کو پوسن اندرارے وہ گاڑیاں جو داخل ہو سکتے ہیں ان کو آپ پر روڈ کی سطح سے لے کر اوپر تک ان کو ماپا جاتا ہے جو یہاں پر داخل ہو سکتے ہیں اگر وہ کم نکلتی ہیں یا برابر نکلتی ہیں تو وہ داخل ہو سکتے ہیں اگر زیادہ ہے تو وہ نہیں ہو سکتے ہیں سوال امرڈ دو جی سنیاری رافیگورہ تو بھی یہ تھا یہ سنگنال منع کرتا ہے داخلہ دلیا ہوتا ہے تو انجنواری گاڑیوں کا جن کی انچائی ہوتی ہے کمپرین سیوہ مکمل دلکاری کو لوڈڈ کے ساتھ جائیں کہ وہ گاڑیاں جو لوڈڈ ہوتی ہیں اور ان کے چھت کے اوپر سامان لدھا ہوا ہوتا ہے تو اگر ان کی انچائی دو شہر یا تیس سے سوری دو تین شہر یا پچاس میٹر سے انچی ہے تو کہتا ہے کہ وہ بھی داخل نہیں ہو سکتی تو جن کا انچائی اگر سامان لدھا ہوا ہے یا نہیں لدھا ہوا تو زمین کی سطح سے لے کر اوپر تک جہاں پر اگر سامان ہے تو سامان تک اگر سامان نہیں ہے تو گاڑی کے چھت تک جو انچائی ہے اس کو مابا جاتا ہے اگر تین اشاریہ پچاس میٹر تک نکلتی ہے یا اس سے کم ہوتی ہے تو وہ داخل گاڑی ہو جائے گی اگر اس سے ایک انچ بھی فالت ہو ہے اس سے دو انچ بھی فالت ہو ہے تو وہ گاڑی داخل نہیں ہو سکتی سوال نمبر تین جی سوال نمبر تین میں کہتا ہے ایل سنیاری رافی گراتو اندیکہ آل دیسہ ماسیما زیادہ سے زیادہ انچائی بتاتا ہے دیوے ایک گاڑیوں کی امیسی جو داخل ہوتی ہیں امیسی جن کو اجازت ہے ایل سنیاری رافی گراتو داخل ہونے کے کہتا ہے کہ جو ہمیں سائن دکھا جا رہے یہ بتاتا ہے زیادہ سے زیادہ انچائی ان گاڑیوں کی جو اس روڈ کے اندر داخل ہو سکتی ہیں سوال ہمارا ویرو ہے جی سوال نمبر چار جی ان پر زیادہ سنیاری رافی گراتو اے کون سنتیتو ال تناسیتو اسائین کی موجودگی میں داخل ایک اجازت ہے دیونا ماکینہ آگری کولا ٹھیک ہے جی کہتا ہے کہ اسائین کی موجودگی میں زرادہ والی گاڑی کو داخل ہونے کی اجازت ہے وہ زرادہ والی کون سی گاڑی ہے کہتا ہے کہ دیونا ماکینہ آگری کولا آلتہ ساڑھے تین میٹر یعنی کہ وہ زرادہ والی گاڑی ہے جس کی انچائی ساڑھے تین میٹر ہے یعنی کہ وہ اس کے برابر ہے بلکل جہاں پر لکھا ہوئے اس کے برابر ہوگی تو وہ داخل ہو سکتی ہے آگے ہم چلتے ہیں قویز نمبر پانچ کے اوپر قویز نمبر پانچ میں دوستو کہتا ہے کہ پوترو وارسی جی ہمیں مل سکتا ہے نئی چیندری بتاتی شہر کے اندر کے فوری یعنی کہ یہ شہر کے اندر بھی مل سکتا ہے اور شہر کے بائر بھی مل سکتا ہے کیونکہ جو پول وغیرہ ہوتے ہیں یہ زیادہ تر ان کے نیچے سائن ملتا ہے تو پول شہر کے اندر بھی ہو سکتے ہیں شہر کے بائر بھی ہو سکتے ہیں تو آپ نے یہ وہاں پر اور سے احتیاط کا چلنا ہے آپ کی گاڑی جہاں پر آپ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر اوپر ایک چھوٹا سا سٹکر لگا ہوا ہوتا ہے پہلے گولو لگا ہوا ہوتا ہے جس کے اندر آپ کی گھڑی کی چوڑائی انچائی لکھی ہوئی ہوتی ہے آپ کی گھڑی کا وزن بھی لکھا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آگے ہم چلتے ہیں قویز نمبر چھے کے اوپر ارسنیہ لے رہا فیگراتو پوترو وارسی ان ان پونتو پونتو بولتے ہیں جی پل کو ان کوئی جس میں لسترادہ پاسا گزرتا ہے سوتون پونتے کہتا ہے کہ یہ جو ہمیں سائن دکھایا گیا ہے یہ مل سکتا ہے اس روڑ کے ایسے کے اوپر جہاں پر آپ کو ایک پل ملتا ہے پل کے نیچے سے روڑ گزرتا ہے پل کے اوپر جو ہے وہ آپ کے روڑ کے اوپر پل ہوگا تو یہ وہاں پر کہتا ہے کہ سائن آپ کو مل سکتا ہے سوال ہمارا ویرو جی آگے ہم چلتے ہیں قویز نمبر ساتھ اور یہاں سے ہمارے فالسو قویز جو ہیں وہ سٹارٹ ہوتے ہیں سوال پر ساتھ میں کہتا ہے لسنے لے رافی قرآتو ویٹ آلتنازتو جو ہمیں سائن دکھایا گیا ہے یہ منع کرتا ہے داہلا دلی آوٹو بھئی کوئی انجنواری گھڑیوں کو کہتا ہے کہ داہلا منع کرتا ہے دی لنگیسہ جن کی لمبائی زیادہ ہوتی ہے ساتھ تین میٹر سے اچھا کہتا ہے کہ ایک تو بات یہاں سے اس نے فالسو کیا ہے کہ یہ جو ہمیں سائن دکھایا گیا یہ منع کرتا ہے آوٹو بھئی کوئی کو دوسری اس نے فالسو کیا ہے لنگیسہ سے ٹھیک ہے تو کہتا ہے کہ اس سوال میں یہ دراصل کہہ رہا ہے کہ وہ گھڑیاں جو آوٹو بھئی کوئی جن کی جو انجنواری گھڑیاں ہیں ان کا داخلہ یہ سائن منع کرتا ہے ٹھیک ہے اگر ان کی لمبائی جو ہے یعنی کہ پیچھے سے لے کر آگے تک جو لمبائی ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ اگر ساڑھے تین میٹر سے زیادہ ہے نہیں ہم انچائی کی بات کر رہے ہیں جو نیچے سے اوپر کی جانب ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو ہم اس کی بات کر رہے ہیں تو دراصل یہ اس کی دیویتوں کا سائن ہے جو گھڑیاں تھاڑھے تین میٹر سے اونچی ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو کم ہوتی ہیں یا برابر ہوتی ہیں ان کو منع نہیں کیا جاتا سوال نمبر نو جی سوال نمبر نو میں کہتا ہے یہ جو ہمیں سائن دکھایا جائے گیا ہے یہ شہری علاقے کے اندر ویلڈ ہوگا صرف اور صرف آٹھ سے لے کر آٹھ بھائی تک دوستو آپ کو ٹرک بتائی تھی آٹھ سے لے کر آٹھ بھائی تک جتنے بھی قویز ہیں وہ آپ کے فالسو ہوں گے اور یہ سائن چوبیس گھنٹے بیلڈ رہے گا کیونکہ یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ ایک روڈ دن میں دو گھنٹے جو ہے وہ اونچی رہے اور دو گھنٹے جو ہے وہ اونیچی رہے یہ ہارگر نہیں ہو سکتا تو سوال ہمارا فالسو ہے سوال نمبر دس میں کہتا ہے لیسنے لے رافی گروہ تو ان دکھا کہ پوس سنو پسارے کہ ہم گزر سکتے ہیں سائن میں دراصل وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پوس سنو پسارے گزر سکتے ہیں ٹرک کونکاری کو لوڈ کے ساتھ ہے آلتوں جو اونچے ہوتے ہیں ساڑھے تین میٹر تک دل پیانو دل کسونے کسونے کی کہتا ہے کہ جو سطح ہوتی ہے اس سے ساڑھے تین میٹر کے اونچے ہوتے ہیں تو وہ ٹرک داخل ہو سکتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ سوال ہمارا فالسو کہاں سے ہوئے ہے وہ کہا ہے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ پیانو دل کسونے کسونے بولتے ہیں جیسے کہ اچھا جیسے آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کی یہ ایک روڈ ہے روڈ کے اوپر یہ آپ کا ایک ٹرک ہے یہ اس کا ٹرک کا کسونہ جو بولتے ہیں باڈی کو آگے ایک انجن لگا ہوا ہے ٹرک کا تو اچھا انجن کو ہم دوسری طرف بنا دیتے ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھائے آپ دیکھ لیں کہ یہ ٹرک کا انجن ہو گیا اچھا اس کے نیچے ٹائر ہم لگا دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی یہاں پر ہم نے ٹائر لگا دیئے اور یہاں پر بھی ہم نے ٹائر لگا دیئے اچھا دراصل وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہمیں سائن کہتا ہے کہ اوپر دکھایا جا رہا ہے یہ اس کی جو اچھا کہتا ہے کہ جو آوٹو کارو جو ہوتے ہیں اس طرح کے کون کاری کو جن کا فل وزن ہوتا ہے ساڑے تین کون کاری کو جو لوڈ کے ساتھ ہوتے ہیں اور آلتوں انچی ہوتے ہیں ساڑے تین ٹنگ یہاں تک بات ٹھیک ہے جو اندر داخل ہو سکتے ہیں ان کا انچائی ساڑے تین ٹنگ ہوتی ہے لیکن کہتا ہے کہ دل دل کے مطلب ہے سے پیانو سطح دل کسونے کسونے کی کسونے کی سطح کہتا ہے کہ یہاں سے اس کو ماپنا شروع کریں گے اوپر کی جانب فالسو ہے جی کیونکہ ہم نے اس کو یہاں سے ماپ کر یہاں تک نہیں لانا ہم نے اس کو یہاں سے زمین کی سطح سے ماپنا ہے اوپر یہاں تک ٹھیک ہے زمین سے لے کر اس کی چھت تک اس کو ماپیں گے یہاں سے باڑی سے کسونے سے لے کر یہاں تک نہیں ماپیں گے اس سے آخری دو جو لفظ ہیں ہم پیانو دل کا سننے سے ہمارا سوال فالس ہو ہوتا ہے جی اب ہم چلتے ہیں سوال نمبر گیارہ کے اوپر اگر آپ کو یہ سوال سمجھ نہیں گیا تو تھوڑا سا ویڈیو کو ریورس کریں دس پندرہ سیکنے کے لیے تو آپ کو سمجھا جائے گا جی سوال نمبر گیارہ سوال نمبر گیارہ یہ سنیلی رافی گرہ تو اندیکلہ دستانس جو ہمیں سین دکھائے گا یہ انڈیکیٹ کرتا ہے سیفٹی ڈیسٹرز کو دا تیریرے جو ہم نے رکھنا ہے دا لفیکلوس گاڑی سے کے پرچیدے جو آپ کے آگے ہیں سوال فالس ہو ہے جی یہ سائن ہمیں آپ نے سائن سے دھوکھا نہیں کھانا جو سیفٹی ڈیسٹرز کا ہم نے جو سائن پڑھا ہے وہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں دو گاڑیوں کے درمیان ٹو لگا ہوا تھا اور اس کے اندر لکھا ہوا تھا ستر میٹر تو وہ سائن تھا جو ہم نے فاصلہ رکھنا تھا تو اس کے اندر ستر میٹر بغیرہ جو لکھا ہوا ہوتا ہے اور اس کے اندر دو گاڑیاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ سائن جو ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ انچائی کتنی رکھنی ہیں اور جو ہم نے پیچھے ٹاپک پڑھا ہے جو ہے وہ بتاتا ہے کہ چڑھائی گاڑی کی کتنی ہوگی اور انچائی کے بارے میں اس طرح یہ سائن بتا رہے ہیں تو سوال میں وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہمیں سائن دکھا ہے کہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ سیفٹی ڈیسٹر سامنے ایک گاڑی سے دوسری گاڑی کو کتنا رکھنا ہے سوال فالسو ہے جی یہ سائن اس کے مطالق نہیں ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ جو چھوٹی سی کوشش تھی یہ سمجھ آ چکی ہوگی اور کل کی ویڈیو میں جو آنے والی ویڈیو ہے اس میں ہم پیج نمبر وان سکس وان سنیالے دی دیوییتو دی ترانسیتو آتو تی ویہیکولی کل اس کے بارے میں پڑھیں گے وہ گاڑیاں جو داس میٹر سے زیادہ لمحی ہوتی ہیں یہاں پر ہم نے اونچی پڑھا ہے چھوٹی جو ہوتی ہیں وہ پڑھا ہے تو جو چھوڑی ہوتی ہیں ان کے بارے میں پڑھا ہے تو آنے والی ویڈیو میں ہم وہ لیسن پڑھیں گے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی جو کوشش ہے یہ اچھی لگی ہے اگر آپ کو ہمارے واقعی ہمارے پتنتے جو ہمارا پڑھانے کا سٹائل ہے ہمارا جو میں جو آپ کو پڑھا رہا ہوں اگر آپ کو واقعی ہی یہ سمجھ آ رہی ہے تو برائی مربانی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری خونسلہ افضائی ہو اور ہم آپ کے لیے مختلف انٹرسنگ ویڈیوز لاتے رہیں اور آنے والی وقت میں آپ کے لیے پتنتے چیک بھی جو ہے ہم یہاں پر اپروڈ کریں گے پتنتے آئیم بھی ہوگا اور ایٹالین لینگویج بھی ہوگی تو آپ ہمسلہ افضائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور گینٹی کا آئیکن کو بھی پریس کر دیئے تاکہ ہماری ہر نئی آلے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے تو ٹھیک ہے جی ملتے ہیں آپ نے آنے والی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ عنہ کے بعد اپنا بھی حیاء رکھے گا جی اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ